کم ہو جائے پٹرولیم کی قیمت کم ہو جائے پروڈکس کی لیکن ایک عام آدمی کے لیے تو یہ بیمانی چیز ہے اس کو تو کوئی ریلیف ملی رہا اس کی تو چیخیں پہلے کی نظمت سو گناہ زیادہ نکل رہی ہیں جولیت دینے کے لیے کچھ کام کیا ہو تو کہیں میں کہیں آج پورا پاکستان نے اتنا ترست ہو چکا ہے کہ مہلائی دن بدن بڑھتی جاری ہے آج پاکستانی میڈیا بھی اسی بارے میں چرچہ کی جاری ہے کہ اس کا اس پہ سبھی کرتے ہیں لیکن اس کی اور کام کوئی نہیں کر پاتا ہے کیسے پاکستان کی اب نئی حکومت میں بھی آ کے دو سو سے تین سو پرسنٹ ہر چیز کے ریٹ بڑھاتی ہیں اور پاکستان کی عوام کا کون چوچنے کا کام کر دیا ہے تو آج کہیں میں کہیں پاکستان کی نئی حکومت میں جو کہہ رہی تھی ہم عوام کو علیف دیں گے وہ بھی اب کچھ بھی نہیں کر پا رہی ہے اور دوسری طرف یہ سارا کا سارا جو ریزلٹ ہے وہ صرف اور صرف عمران خان کا آئی امک کے آگے چوڑ پنتھی دکھانا ہے کہیں نہ کہیں کیونکہ اگر وہ چوڑ پنتھی نہ ہوتی تو ٹائم سے اگر پاکستان میں پیسے آئی امک دے دیتا تو پاکستان کی اکنومی تھوڑی بہت سٹیبل ہو جاتی ہے جبکہ آج صرف اور صرف پاکستان کے عوام عمران خان کے غلط فیصلے بھوگت رہی ہیں تو دوستو دیکھیں ڈیویٹ اور کمنٹ بہترین پر دکھوئی ہے جبکہ آپ سے ریکویسٹ کروں اور چینل پر نہیں ہے تو چینل پر سب سے پہلے سبسکرائج لیں لائک سیئر کمنٹ ضرور کریں دوستو جائے ہندے ماترم بارک ماتا کی چینل یہ تو دو سو سے تین سو فیل تک چیزیں بڑھ گئی ہیں کیمتیں یہ میرے پاس پڑا ہے چارٹ اس پر میں نے ٹک مار کی ہیں کوئی ایک خانہ ایسا نہیں ہے جس میں مجھے مائنس میں دکھائی دے رہا ہو اگر یہی ہونا تھا تو پھر یہ مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ تفدیلی جو ہے اس کا مقصد کیا تھا دوسری بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ تکلیف دے بات یہ ہے کہ چلیئے جو لگجری آئیٹمز ہیں وہ مہنگی ہو جائیں تو امیر آدمی افورڈ کر سکتا ہے جو اشیائے ضروریاں ہیں جو روز کی بنیاد کے اوپر چاہیے دال ہے چینی ہے آٹا ہے نمک ہے اس کے قیمتیں بھی اسمان سے باتیں کر رہی ہیں تو غریب آدمی تو مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ کہاں کھڑا ہے اور کہاں نہیں کھڑا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اب عوام میں ایک جی وہ غریب قسم کا رد عمل ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم صاحب کے وعدے دعوے یا اعلانات ہوں یا مفتہ صاحب کی جسٹیفیکشنز ہوں یا جو وہ امید کے قرن دکھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ کوئی نہیں مانتا اس کو یہ کیفیت تو بڑی خوفناک کیفیت ہے مطلب ہے اس میں الیکشن ہو یا نہ ہو اس سے کیا غرض ہے عوام کو ان کو تو اپنی روٹی ملنی چاہیے جو کہ نہیں مل رہی ہے بہت برے حالات ہیں اور اس کو کوئی بھی شخص بیٹھ کے نہ ڈیفینڈ کر سکتا ہے نہ اس کو بیٹھ کے پروجیکٹ کر سکتا ہے یہ شرمندگی کی بات ہے اور ہماری حکومت کو اس کے اوپر بہت سیریس نوٹس جتنی جلدی ہو سکے لینا چاہیے کیونکہ اگر عوام باہر آگئے گربت سے تنگ آکے تو وہ بھی آپ کو پی جے آپ کو بھی پتا ہے میرے دو ساتھی بیٹھے ہیں سینئر ان کو بھی پتا ہے کہ جب پیپل جسٹس ہونے شروع ہو جائے تو موب منٹیلیٹی پھر کیا کرتی ہے میں اس سے ڈرانا چاہتا ہوں اس رجیم کو کہ خدا کے لیے سیاست اپنی جگہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ جو مرضی کھیل کھیلیں لیکن خدا کے لیے ذرا عوام ناس کا تو سوچیں بلکہ صحیح کا افتخال صاحب یہ جو ہم پہلے دکھا تھا حقوق تو وہ سستا بازار لگ جاتا تھا پھر اس کے بعد آپ کہتے کہ وہ یوٹیلٹی سٹورز پرائیس کٹرول رمضان کے اندر یہ ہم تین سو پیسر دن کیوں نہیں کر سکتے پرائیس کٹرول دیکھ بھئی جو بات ہے یہ سیاست دانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی وہ اپنے ایک جھگڑے میں مصروف ہیں اور اس جھگڑے سے باہر نہیں نکلتے کسی کو کم وقت ملا ہے کسی کو زیادہ وقت ملا ہے مثلا تو اب تازہ ترین جو تینئے ہو رہا ہے وہ مشرف کر رہا ہے مشرف کے دور میں جو پرائیم ایسر تھے ہم کر رہا ہے اور اس کے بعد جو زیادہ عرصہ مل رہا ہے وہ مجدودہ عمران خان صاحب کو ملا ہے یہ پرائیس ہے کیا مثلا میرے سامنے جو اس کا تاغذ پڑا ہے اس کے اوپر اگر میں غور نظر ماروں اب یہ اس سے کیا مجھے ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ کہ قیمتوں میں تین اشاریہ پینٹیس فیصد اضافہ ہوا اب یہ فگرز ہیں ان ماہرین کے نکالے ہوئے جو وہ بینون ملک دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں سے پڑھ کے پاٹسان آتے ہیں اچھے ائر کنیشن کمروں میں کام کرتے ہیں اور یہ ڈیٹا ان کو پتہ کون دیتا ہے یہ پٹواری کی سطح سے اور نچلی سطح سے ڈیٹا جاتا ہے آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں جب میں کاشکاری کرتا تھا تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یہ کیسے کہہ دیتا ہے سیکیورٹری بیٹ کے کہ اتنے لاک ٹن گندم پیدا ہوگی تو مجھے میرے پٹواری نے بتایا کہ یہ گرداری جو ہم کرتے ہیں گرداری ہوتی ہے وہ رکبہ جس پہ ہم نے کچھ چیز کاش کی ہو تو اس کا وہ اندراج کر لیتا ہے کہ بھی افتخار نے دو اکڑ لگائی ہے جعوید نے چھے اکڑ لگائی ہے بہاری صاحب نے نو اکڑ لگائی ہے پی جے میرچوں کا امیر آدمی ہے اس نے یارہ اکڑ لگائی ہے تو ہم سب کی اکڑش کو کٹھا کر کے وہ اپنی ایک ریپورٹ ایک دیہات سے کٹھیک کرنی شروع کرتا ہے پھر دیہاتوں کے بہت سارے علاقے ہوتے ہیں اس کے اوپر ایک ریپورٹ دیار کرتا ہے کہ جناب میرے علاقے میں اتنا رکبہ زیرے کاشتا ہے وہ ٹریول کرتا ہوا اے سی تک جاتا ہے ڈی سی این سو آن اور دن فیش سیکریٹری فائیڈل سیکٹری یا پرشنل سیکریٹری بیٹھ کے اناؤنس کر دیتے ہیں کہ اس سال اتنی گندم پیدا ہوگی جس ملک میں یہ پروسس ہو اس ملک میں یہ تین اشاریہ پہنڈس فیصد کا جو فگر ہے یہ مجھے مزاک لگتا ہے ایک ہفتے کا مجھے مزاک لگتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے تو یہ فائدہ پہنچا ہی نہیں مجھے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا اب بڑے مزے کی بات ہے کہ جب تک ہم سسٹرم میں یہ اچھائیاں نہیں لائیں گے پھر وہی بیس آ جائے گی میں لفظ سسٹرم استعمال کروں گا لوگوں کو پسند نہیں آئے گی یار یہ کس سسٹرم لگل کر دا ہے سسٹرم یہ ہے کہ اب ہم نے گندم اپنے بیچی ہے اٹھارہ سو روپے پہ کاش کارنے بیچتے بیچتے ایک مہینے کنتے وہ بائیسوں پہ گئی اور اب وہ بہت دور اس کا ریٹر آ گیا گندم جس کا سمگل ہو کے وانستان جاتی ہے ہماری یہاں پہ کمی ہو جاتی ہے مجھ سے یہ اٹھارہ سو روپے لیئے چیز وہ چھتیس سو روپے بیچتے جاتی ہے اب وہ گندم جائے گی ایک ملک اندر ملک کا مالک اس کو فی من کے ساپ سے چارجز علیدہ کرے گا اب اس گندم میں سے آٹا علیدہ کر لیے جائے گا اور میدہ علیدہ کر لیے جائے گا اب دو چیزوں کو فائدہ اٹھا رہا ہے آٹا علیدہ ہوگا اور میدہ علیدہ ہوگا ہمارے وقت ایسا سسٹرم ہی ایسا سرکار ابتہ کتنے سالوں میں کہ اس ایک مل آٹے کی پیسائی کے اوپر کتنی بیلری خرچ ہوتی ہے کتنی اس کی لیبر لگتی ہے اس پر اس کو کتنا پرافر دینا چاہیے اور مارکیٹ میں کنٹرول کے ہونا چاہیے جب تک ہم اس سارے سسٹرم کو نہیں سمجھ پائیں گے اور اس سسٹرم کا اطلاع نہیں کریں گے تو اس قسم کی جو رپورٹ ہے نا اس ایکجیکٹیف سمری سنسلیف پرائیس انڈیکیٹر یہ جاری ہوتے رہیں گے اس کا کوئی بایدہ مجھے نہیں مجھے وہ یہ کہتا ہے کہ ٹیمیٹوز جو ہیں اس میں اضافہ ہو گیا ہے 20 اشاریہ 28 اشارت کا اور یہ جتنے بھی لوگ سکتے ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ہم کچھا جیلوٹس آئے ہوں وہاں پہ ٹیمیٹر ریڈیوں پہ بک رہے ہیں اس کی پرائیس کس نے تیک کی ہے کون ہے پرائیس تیکنے والا پرائیس تیک کرنے والا تو ایس ہی تھا پرائیس کرنے کے لیے تو مارکٹ کمیٹی میں اس کو جانا تھا وہ تو گیا ہی نہیں اس کی تو خدمت پہلے کر دی گئی ہے اب وہاں پہ ستر سال میں یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ کسان کو کیا ملنا ہے اور جو خریدار ہے اس کو کیا ملنا ہے اور میڈل مین کو کیسے نکالا بھی ڈیویٹ چلے گی سب دوستوں نے کانٹریبویٹ کرنا ہے میں نے صرف اتنا کانٹریبویٹ کرنا تھا کہ جب تک سسٹم ایوالو نہیں کریں گے یہ اس قسم کے تازہ جاری کرنے سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے اگرچہ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ مرچوں کی قیوت 43.42 پرسنٹ کم ہو گئی ہے بلکہ سے اچھا جعوید انہوں نے جو ساری باتیں کیے انڈیکیٹر تو وہیں جاتا ہے کہ اگر آپ نے ایک اگریکلچر دپارٹمنٹ کے اندر ایک ایک اکانومیس کو بٹھا دیا کسی اور کو بٹھا دیا تو یہ تو فیلیر سب سے پہلا تو آپ کا ادھر آ گیا کے نہیں جو سب سے بڑا ایشو یہ ہے اس وقت پاکستان میں اور جو پچھلے کئی سالوں سے تین چار سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں with every passing day مہنگائی بڑھ ہی رہی ہے چاہے وہ عمران خان کی حکومت ہو چاہے شہباز شریف کی حکومت ہو پرابلم یہ ہے کہ ہماری حکومتیں سچ نہیں بولتی پہلا مسئلہ یہ ان کا گورننس کی تو افتخار صاحب نے بات کر لی اور تیسرا ان کا سب سے important point یہ ہے کہ ان کی policies میں کہیں consistency نہیں ہے یہ policies economic policies نہیں بناتے یہ سیاسی policies بناتے ہیں اور اس سیاسی policies میں اپنی economics کو لے آتے ہیں جس سے economy کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے عمران خان سے آپ شروع ہو جائیں عمران خان نے جب حکومت سمالی تو ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے ای 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 ایف کے پاس جانا یا نہیں جانا ان کو یہ بات basic چیز نہیں سمجھ آئی اور اس کو سمجھنے کیلئے ایک سال لگا اور اسے ایک سال میں پاکستان کی economy کا بیڑا غرق ہو گیا اور جب economy ان کو سمجھ آنا شروع ہوئی تو پھر ان کے خلاف no confidence move آئی اور اس کا بیانی ہے بڑا سمپل تھا کہ ہم مہنگائی ختم کریں گے میں expect یہ کر رہا تھا کہ یہ professionals ہیں experienced ہیں ان کے پاس team ہے جو عمران خان کے پاس نہیں تھی وہ آئیں گے تو ٹھیک کر دیں گے لیکن ابھی میں پچھلے تین quarters کی مہنگائی year to year دیکھ رہا ہوں comparison تو 39% 39% and 43% یہ پچھلے تین quarters کی مہنگائی ہے جو as compared to last year بڑی ہے یہ inflation ہے آپ کا کیوں نہ بڑے آپ نے جھوٹ بولا کہ پاکستان میں inflation 12% ہوگی budget میں یا بھی جون کی بات کر رہا ہوں اور ابھی دو سے تین مینے گزریں تو inflation دیکھ لیں آپ نے کہا ہم مارک اپ ریڈ نہیں بڑھائیں گے آج مارک اپ ٹریڈ 18% ہے آپ نے کہا کہ ڈالر ہم کنٹرول میں لے آئیں گے اور ڈالر دیکھیں کہاں سے آج 215 پہ باند ہے بجلی کا آپ نے کہا کہ بجلی کی قیمت نہیں بڑھے گی تو تقریباً ابھی تک ساڑھے 9 روپے پر یونٹ بڑھ چکی ہے مجھے صرف ایک سادہ انسان کے طور پر میرا سوال یہ بنتا ہے کہ ڈالر آپ کے قابو بینی بجلی آپ نے تین گناہ مہنگی کر دی ہے آپ نے بینک ریٹس 18-19% پہ لے گئے ہو تو مہنگائی کنٹرول کہاں سے ہو نہیں ہے آپ نے کہا جی ڈی پی گروت 5% ہوگی ابھی تین سوا تین پرسنٹ سے اوپر نہیں ہے تو اشائے خورد و نیش کی قیمتیں کیوں نہ بڑھیں اس لیے بڑھیں گی کہ آپ کی وہ کنسسٹنسی نہیں ہے پالیسیز کی جس کی میں بات کر رہا ہوں بات جی کہ اگر آپ نے ملک کو معاشی طور پر سروائیول اور سٹیبل کرنا ہے اور مہنگائی کے جن کو قابو کرنا ہے تو آپ سب کو معاشیت کے اوپر بات کرنی پڑے گی چاہے کسی کو وہ بات اچھی لگے چاہے بری لگے اگر آپ نے ملک کو آگے لے کے جانا ورنہ یہ جو ڈنگڈ پاؤ ہے فائر فائٹنگ ہے یہ چلتی رہے گی آپ اور میں اسی طرح رونا روتے رہیں گے مہنگائی کا طفان چلتا رہے گا غریب پستا رہے گا اور ہم کچھ بھی نہیں کریں گے اسی طرح شرافیہ جو ہے وہ اپنی من مرضی کے حکومتے کرتی رہ گی چاہے وہ امران کھا گی چکل